بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ یئر میں داخلوں کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں و آج ہم بات کرنے والے ہیں فرسٹ یئر کے بارے میں کالجز کے انفارمیشن کے بارے میں اور کٹ آف مارکس کے انفارمیشن کے بارے میں نئے ایڈمیشنز کے لئے لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو اور اس کے بعد آنے والی almost four or five ویڈیوز میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا جن میں میں تمام فیکلٹیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا آگے سیکنڈ ڈیئر کے بعد کیا اسکوپ ہے پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس ایکس وائزر اس کے علاوہ ہیومنٹیز ہیں ٹھیک ہے آئی سی ایس ہے کامرس وغیرہ ان سب کا آگے کیا اسکوپ ہے اور اگر بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی کے دباؤ میں آ کر فرسٹ یئر سیکنڈ ڈیئر میں سبجکس کو لے لیتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا اس چیز میں جی دل نہیں مانتا اور ظاہر ہے جب تک دل نہیں لگے گا آپ آگے اس فیلڈ میں نہیں چل پائیں گے تو اس فیلڈ کو آپ کس طرح چینج کریں گے کسی اور فیلڈ میں کس طرح جائیں گے ان پر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناوں گا تو چینل کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس قسم کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اس چینل پر تو چینل جو ہے انشاءاللہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو ان فیکلٹیز کی ویڈیوز پر میں انشاءاللہ پری انجینئرنگ کی الگ بناوں گا پری میڈیکل کی بہت تفصیل ہی بناوں گا کیونکہ پری میڈیکل کا جو ہے کہنا چاہئے فیکلٹی بہت بڑی ہے کمپیورر سائنس سے اس کے علاوہ اپنا کامرس اور ہیمینٹیز ان تمام پر انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے سامنے آنے والی ہیں بہت جل ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے بہت ہی کہنا چاہئے کہ کام کی چیز ہے آپ کے بارے میں کٹ آف مارکس کے بارے میں بتاؤں گا تمام کالیجز کے اور تمام فیکلٹیز کے لئے آپ کو بہت آسانی سے یہ چیز انشاءاللہ مل جائے گی سمجھ میں بھی آئے گی یہاں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انفارمیشن آباوت گورنمنٹ کالیجز میل ٹھیک ہے تو اچھا میل اور فی میل دونوں کالیجز کے بارے میں ہوگا یہاں جو بتایا گیا ہے تمام کالیجز کے بارے میں کہ وہاں کون کون سی فیکلٹی موجود ہے بچوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ فیکلٹی کون سی موجود ہے آپشنل سبجکس وہاں ہمیں کیا مل سکتے ہیں دیکھیں تھوڑی بہت انفارمیشن چینج ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ آلموسٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسن فارمیشن یہی ہوگی کہ یہی فیکلٹیز موجود ہیں اور آپشنل سبجکس یہی ہیں ٹھیک ہے ایسے تو پری انجینئرنگ میں پری میڈیکل میں اور کمپیوٹر سائنس میں آپشنل سبجکس ہو ہیں وہ آلموسٹ سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہیمینٹیز میں بہت زیادہ چینجنگ ہوتی ہے اور کبھی میں کمپیوٹر سائنس میں بھی کچھ سبجکس چینج ہوتے ہیں آپشنل میں ٹھیک ہے تو آپ اس لحاظ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور پھر کنسرنڈ کالیج میں آپ اس کو معلومات بھی کر سکتے ہیں تو یہاں اگر ہم میل کی اگر بات کریں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے آ رہا ہے آدم جی گورنمنٹ سائنس کالیج ٹھیک ہے اس کے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے اسلامی اور گورنمنٹ سائنس کالیج میں اگر ہم دیکھیں پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس تین فیکلٹیز موجود ہیں ٹھیک ہے پی ای سی ایچ ایس جو ہے فانڈیشن سائنس کالیج اس میں بھی آپ کے سامنے تین فیکلٹیز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج بائز ٹھیک ہے گلزارے ہجری اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری سائنس ان کامرس کالیج پری انجینئرنگ ٹھیک ہے آجا اس میں جو ہیں چار فیکلٹیز کامرس بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں آپ کو آپشنل سبجیکٹ بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میل کی انفارمیشن ہے آپ کے سامنے آ رہی یہ پوری ٹھیک ہے اور ایک لمبی انفارمیشن ہے ٹھیک ہے لین دیئے آپ اس کو اتمنان سے دیکھ سکتے ہیں اپنا کنسرنڈ قریبی کالیج جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی فیکلٹیز وہاں موجود ہیں ٹھیک ہے فیکلٹی وائز کالیجز یہاں آپ کو بہت آسانی سے مل رہا آچھا دوسرے یہ کہ ایک اور بات میں یہاں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ یہ جو آپ کے سامنے کلوزنگ مارکس آ رہے ہیں 2019 کے آ رہے ہیں تو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ کٹ آف مارکس جو ہے آئی ٹھیک ٹونٹو وین ٹونٹی ٹو کے ہی چل رہے ہیں تو آپ یہاں یہ کٹ آف مارکس آپ کو مل جائیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کالیج کے آہ وائز کالیج وائز ٹھیک ہے نائنٹین پیجز ہیں لیکن یہاں سرچ کرنے کا آسان سا طریقہ میں بتا رہا ہے آئی ٹھیک اس ڈاکومنٹ میں تو سرچ نہیں ہوگا لیکن اس ڈاکومنٹ میں سرچ ہو جائے گا آپ کسی بھی کالیج کو آہ جو سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہ آسانی موبائل میں یا آہ کمپیوٹر میں مل جائے گا مل جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدم جی جہاں جہاں نام آ رہا ہے آپ کو وہ مل جائے گا آئی ٹھیک ہے اس کو آپ موبائل میں سرچ کریں یا لیپ ٹاپ میں سرچ کریں انشاءاللہ ڈی جے کیوں نہیں آ رہا ہے آہ بہرحال آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ جامعہ مل لیا ہم سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کالیج جو کالیج آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا ایڈمیشن وہاں ہو اس کو آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس ڈاکومنٹ میں بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ اس کا آہ جو تمام چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں ٹھیک ہے موبائل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ یہ کمپیوٹر میں بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں انفرمیشن پہ واپس آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میل کی انفرمیشن تھی آئی تنک آگے فی میل کی بھی ہوگی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آئی تنک ہو سکتا ہے اس میں بھی آہ جو ہے سرچ ہو جائے لیکن یہ آئی تنک یہ سکین ڈاکومنٹ ہے تو اس میں سرچ نہیں ہوگا نہیں ٹھیک ہے لیکن اس ڈاکومنٹ میں انشاءاللہ سرچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی میل کی آگے ہائے سکول میل کی انفرمیشن آ رہی اس کے بعد انفرمیشن آباک گورنمنٹ کالجز فی میل کی تمام فیکلٹیز آپ آسانی سے چیک کریں آرام سے چیک کریں اپنے پسند کے کالج کو جو ہے وہ سی کیپ فارم میں فیل کریں اس کی ویڈیو بھی اس کو کیسے فیل کیا جاتا ہے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں میرے چینل پہ موجود ہے اس کو ضرور وزٹ کریں میں نخواست ہو آپ تمام بچوں کے لیے وہ موبائل کے لیے بنائی ہے کہا کہ آپ موبائل میں آسانی سے جو ہے سی کیپ کا فارم فیل کر سکیں تو یہ نیوٹن ان والوں نے ایک پورا ڈاکومنٹ بنا کر جو ہے یہ آپ کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ دونوں انشاءاللہ ابھی اگر نہیں ہوا تو کچھ دیر میں یا کل تک میں انشاءاللہ ان کے پی ڈی ایف لنک بھی جو ہے وہ اٹیش کر دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے آہ تو ان سے فائدہ اٹھائیں اپنے پسند کے کالج کو ڈھونڈیں کٹ آف مارکس دیکھیں فیکلٹی دیکھیں اور وہاں کے لیے سی کیپ فارم کو فیل کریں اور ساتھ میں زی کے ایڈیوکیشنز چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بلکل بھی نہ بھولیں بہت کام کی چیزات کے لئے انشاءاللہ اس میں آنے والی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ